بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم سنڈے کی ویڈیو میں ویسے ہی نہیں بناتا چھوٹی کی وجہ سے اور آج ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے نیٹ ایشو کی وجہ سے لیکن جو پرسوں میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ منڈے والے دن ریٹ ڈاؤن ہو جائے تو کچھ دوستوں نے کومنس بھی کیے کہ نہیں ڈاؤن نہیں ہوگا تو لیکن ڈاؤن ہو چکا ہے اور ریٹ کی بات کریں اوپن مارکٹ کے تو دوستو چراثی دوستو ستاسی ہے اور انٹر بینک کا ریٹ ممولی سے اوپر جا کے بند ہوا ہے اتنا ہی یہ نیچے جا کے بند ہو جاتا تو کافی ریٹ ڈاؤن ہونا تھا لیکن تھوڑا سا اوپر جا کے بند ہوا ہے دوستو تراثی ایٹ پہ کلوزنگ ہوئی ہے اس سے پہلے دوستو تراثی اشاریہ بیس تھا کچھ پیسے کا ہی اضافہ ہوا ہے اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا لیکن اتنا ہی نیچے اگر بند ہو جاتا تو کافی ریٹ ڈاؤن ہو جانا تھا باقی یہ کرنسی کے ریٹ ہے سعودی ریال یو اے درم وغیرہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو دیکھ لے انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے انٹرنیشنل مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہو کے پھر اوپر کی طرف جا رہی تھی لیکن اس وقت انیس سو سنتالیس دی اس وقت جا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ مزید نیچے کی طرف آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آج ریٹ ڈاؤن ہوا ہے پچھلے ہفتے جو ریٹ زیادہ سے زیادہ گیا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں کہ دو لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو رپے تک پیس کا ریٹ گیا تھا اور کم از کم دو لاکھ تیرہ سو رپے پیس کا ریٹ گیا تھا اور دو لاکھ باون سو رپے پہ کلوزنگ ہوئی تھی اور آج جو ریٹ آیا تھا وہ دو لاکھ پانچ ہزار چھار سو رپے یہاں سے دن کا غاز ہوا تھا بائیس کیرٹ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار اور اکیس کیرٹ ایک لاکھ اناسی ہزار پیہ ریٹ اکیس کیرٹ کا آیا تھا دبائی کے ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو چالیس اور کراچی کا دو لاکھ پانچ ہزار پیہ ایک بائی نے خصوصی پاور پر کامرس کیا تھا کہ کراچی کا ریٹ بتایا کریں تو یہ کراچی کا میں نے بتا دیا اچھا جی کم از کم ریٹ آج دو لاکھ اٹھاسی سو رپے پیس کا تھا لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ریٹ بڑھ گیا ہے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کیوں بڑھا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ تھوڑی سی اوپر چلی گی تھی اس کی وجہ سے دوبارہ بڑھا سرودہ سیٹی کی بات کریں تو دو لاکھ دو ہزار پیہ پھٹھور گولڈ کا ریٹ اور اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے دو لاکھ تیرہ سو رپے پیہ آیا گیا ہے سرودہ سیٹی کا ریٹ زیادہ فرق نہیں پڑا تقریباً آزار پانچ ہزار سو رپے کا فرق پڑا ہے لیکن پیس کے ریٹ میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے ایک ہزار پیہ کا تو لیکن اس وقت اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا لیکن ڈاؤن ہوا ہے جو مید لے لگا کے بیٹھے تھے کہ اوپر جائے گا لیکن ڈاؤن ہو چکا ہے پیس کے ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ پنتالیسو رپے آ لاسٹ میسے جو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے تھوڑا سا اب ہی آیا ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ انیس سو اکامن پہ تھی اچھا جی یہاں پہ سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو دوست لینا چاہتے ہیں وہ جس طریقے سے تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ہزار دو ہزار پندرہ سو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے ہو سکتا ہے ہزار پانسو اور مزید ڈاؤن ہو جائے لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو اگر کوئی دوست لینا چاہتا ہے تو لے لے اس کی مرضی ہے لیکن یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوست جو اینہ وہ کہتا ہے آپ نے منع کیا میں کسی کو نہیں منع کرتا جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے لیکن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا دیر اس کو رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور جو لانگ ٹائم کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ابھی بھی ریٹ ہائی ہے تھوڑا کسی طریقے سے بھی مزید ڈاؤن ہو تو پھر آپ لے کیونکہ یہ ریٹ ان دوستوں کے لیے جو مارکٹ میں بیٹھے ہیں جو آسانی سے سیل پرچیز کر سکتے ہیں ان دوستوں کے لیے ریٹ ہے ان کے لیے ہزار دو ہزار پئی مارجن جو ہے نا وہ بھی بیسٹ ہوتا ہے اور سیلنگ کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر دو تین ہزار پیا ہزار پیا اگر آپ کو بچت آتی ہے تو آپ اس کو سیل کر کے دوبارہ لے سکتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہوا ہزار دو ہزار کا ہی فرق پڑا ہے لیکن اگر یہ مثال کے طور پر لوگ سیلنگ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر مزید تھوڑا سا ہزار دو ہزار مزید بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ریٹ اسٹیبل ہی ہے تو مقتصر بات یہ ہی ہے کہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے ہو سکتا ہے ہزار دو ہزار پیا مزید ڈاؤن مل جائے انتظار کر لے اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا تو پھر آپ یہاں سے بھی اگر لینا چاہتا ہے جو ہمیں چین سے پیسے ملے تھے اس کی وجہ سے اگر ڈاؤن ہوتا تو پھر زیادہ ڈاؤن ہونے کے چانسز ہے لیکن اس کو سمجھ لے کہ اس وقت چھپا کے رکھا ہوگا اس کو شو نہیں قرار ہے کیونکہ ریزرز اپنے بڑھانے ہیں پاکستان نے اس وجہ سے ڈاؤن تھوڑا سا ہی آپ کیا ہے وہ افیکٹ اس وقت نہیں ہے اس وقت جو افیکٹ ہے وہ صرف انٹرنیشنل مارکٹ کا ہی پڑے گا اوپر اپ ڈاؤن کا کیونکہ اوپن مارکٹ کے جو ڈالر ہے وہ ابھی وہی کے وہی ہیں تو اس وجہ سے مارجن یہی ہزار دو ہزار تین ہزار ابھی زیادہ ڈاؤن ہونے کے فیلحال چانسز نہیں ہیں اگر کوئی بڑی خبر آئے گی تو پھر زیادہ ڈاؤن ہونے کے چانسز ہے تو اس وجہ سے اسی ریٹ سے ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہزار دو ہزار تین ہزار اتنے ہی مارجن آپ کو ملے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ